السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامنے کرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ مقدس ماہ محرم بھی ہے جس کی حرمت قطعی ہے اور ان چار مہینوں میں یہ برگزیت والا مہینہ ہے عبادت اور ریادت کا مہینہ ہے خاص طور پر محرم کے دس ایام جو شروع کے دس ایام کہلاتے ہیں اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں اللہ کو منانے کے رازی کرنے کے دن ہیں ہر اسلامی بڑا واقعہ انہی دنوں میں پیش آیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اہلِ بہت تک تمام بڑے بڑے واقعات اور تمام بڑی خوشحبریاں اور تمام بڑے سانحات انہی چند دنوں میں پیش آئے سامین اکرام یہ دس دن جتنا بھی ہو سکے اللہ کو رازی کر لیں تو بس تکفار کرنے روزے رکھنے میں گزاریں اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے رازی ہو اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے اور اس کی دعاوں کو قبول فرما دے اس کے گناہوں کو بغش دے تو اس شخص کو چاہیے کہ سب سے بڑا وظیفہ جو خود اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں اور جس کی قواہی قرآن پاک میں موجود ہے اس وظیفے کا دھامن پکڑ لے اور اس کو اپنا معمول بنا لے خاص طور پر ان مقدس ایام میں اس کی کسرت کرے تو اللہ رب العالمین اس شخص میں اپنی خیر و برکت نازل فرما دیں گے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور اس کے تمام دل کے ارمانوں کو خواہشات کو مقاصد زندگی کو بھی پورا فرما دیں گے سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بیجا کرو سامین اکرام یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے سب سے بڑا وظیفہ ہے شخص درود شریف کا دامن پکڑ لیتا ہے پھر اسے دنیا میں کوئی کمی نہیں رہتی ہر خواہش پوری ہوتی ہے اللہ کے محبوب پر درود پڑھنا سب سے بڑی سعادت ہے جس کو یہ نصیب ہو گئی اس کو دنیا اور آخرت کی تمام طولتیں مل گئیں اس لیے درود و سلام کا دامن پکڑے رکھیں ہر وقت درود شریف پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے کہ درود شریف پڑھنے والے کے دس انا معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے دس درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے دس خیرے اس پر نازل ہوتی ہے اور اسی طرح طریقے سے کئی انعامات کی بشارت دی گئی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ جمعہ کو اپنے امتیوں کا پڑھے جانے والا درود شریف خود سمات فرماتے ہیں اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے درود خود سنیں تو سامیل کرام اگر آپ بھی اپنی گھر پہ اپنے گھر پہ خیر و برکر چاہتے ہیں اپنے دل کے ارمانوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں دل میں چھپی بسی خواہشات جو ادوری ہیں اور اپنے گھر پہ خیر و برکر اور اللہ کی انعیتیں چاہتے ہیں رزق کی تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں مالی خوشحالی چاہتے ہیں مالی بہران سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا یہ عمل درود شریف پڑھنا اپنا معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ 113 مرتبہ 313 مرتبہ جتنا آپ کو سعادت ملے توفیق ملے اللہ کے حکم سے آپ درود شریف پڑھا کریں اپنے بچوں کو بھی لگا لیں اگر پورا دن نہ پڑھ سکیں تو شام میں گھر پہ درود و سلام کی محفل کا انعقاد کریں خیر و برکت کی اس محفل سے آپ کے گھر پہ اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ کے چانے والے کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ راز جاننے کی کوشش کریں گے درود شریف جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ اس گھر کی رونکی ہی بدل جاتی ہیں روت ہی بدل جاتی ہے فرشتے اس گھر کو گھیل لیتے ہیں درود و سلام کی محفل میں شریک ہوتے ہیں اس لیے روزانہ درود و سلام کی محفلوں کا انعقاد کیا کریں اپنے بچوں کو بھی درود پڑھنے کی عادت ڈال دیں انہیں زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی کبھی انہیں مایوسی نہیں ہوگی کبھی ناؤمیدی نہیں ہوگی درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو سامینِ گرام یہ مقدس ایام ہیں ان ایام کو زائع نہ کریں درود و سلام کی برکتوں سے اپنے گھر کی رونک کو پڑھا لیں اور درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت بن جائے گی آپ کا گھر بھی جنت بن جائے گا انشاءاللہ